بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے غامدی صاحب کی تنقید کے دو پہلوں کو جانا تھا غامدی صاحب کے ہاں ماں شریک بہن بھائی کا اضافہ اور کلالہ کے معنی کی تائین میں علماء کے نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہے اس ویڈیو میں ہم ان کی تنقید کے تیسرے پہلوں کو سمجھیں گے یہ پہلوں غامدی صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر سورہ نسا کی آیت بارہ میں مرنے والے کے ماں شریک بہن بھائی زیرے بحث ہی نہیں بلکہ نومینٹ کیے ہوئے رشتدار کے بہن بھائی زیرے بحث ہیں تو پھر سورہ نسا کی آیت 176 جس سے علماء حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ دریافت کرتے تھے وہاں کون مراد ہے اور پھر اگر پہلے بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں بیان ہوا اور یہ بھی ان دونوں آیات میں کلالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا سورہ نسا کی آیت 176 کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ غامدی صاحب نے کلالہ کا جو معنی سورہ نسا کی آیت 12 میں یوسا کے فعل سے متین کیا تھا کیا سورہ نسا کی آیت 176 بھی اسے قبول کرتی ہے اب ہم سورہ نسا کی آیت 176 میں علماء اور غامدی صاحب کے بیان کردہ کلالہ کے ان دونوں معنی کو آیت میں رکھ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے آیت کے الفاظ کچھ یوں تھے تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لئے ترکے گا آدھا ہے اب ہم یہاں لفظ کلالہ کا وہ معنی جو علماء نے سمجھا تھا اسے آیت میں داخل کر کے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل کیا کہہ رہی ہے کہہ دو اللہ تمہیں ایسے شخص کے بارے میں ہدایت دیتا ہے جس کے نہ والد ہوں نہ اولاد ہوں اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے ترکے کا آدھا ہے یہاں دیکھئے ترجمہ میں کیا کہا جا رہا ہے جس کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد ہو اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اس جملے کا کیا مطلب یہ جملہ پڑھ کر زبان و بیان سے واقف کوئی انسان یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی بامانی بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ اگر قلالہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جس کی اولاد اور باپ نہ ہو تو پھر اس لفظ کو استعمال کر کے قرآن مجید کو آگے لفظاً یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان امرعن حلقہ لئیسا لہو ولد اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو علماء اکرام اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 176 میں ان امرعن حلقہ لئیسا لہو ولد دراصل قلالہ کی تعریف پیان کی علماء کی اس بات پر تین بنیادی اشکالات پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ کہ اگر لفظ قلالہ کوئی اجنبی لفظ تھا جسے مخاطبین جانتے ہی نہیں تھے تو قرآن مجید نے یہ لفظ آخر استعمال ہی کیوں کیا ایک طرف قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس واضح زبان میں نازل ہوا ہے جو اس کے مخاطبین جانتے ہیں اور دوسری طرف ایسا لفظ قرآن میں استعمال کر رہا ہے کہ جس کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش آگئی دوسرا اشکال اللہ تعالی نے اس کی اگر تعریف ہی کرنی تھی تو ڈیڑھ سو آیات کے بعد اس کی تعریف یہاں سورہ انسا کی آیت ون سیونٹی سکس میں کیوں کی گئی اور تیسرا اشکال یہ ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو لفظ قلالہ کی تعریف ہے تو اس تعریف سے یہاں باپ کا ذکر کہاں گم ہو گیا ہے لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک اس آیت میں قلالہ کے لفظ کے وہ معنی کسی بھی طرح نہیں لیے جا سکتے جس سے یہ پوری آیت ہی بے محل اور بے معنی ہو جاتی ہے اور قرآن مجید اسے قبول کرنے سے ساپ انکار کر دیتا ہے اب ہم یہاں اسی آیت میں قلالہ کا وہ معنی داخل کر کے دیکھتے ہیں جنہیں غامدی صاحب نے ترجیح دی تھی یعنی قلالہ سے مراد وہ رشتدار جو اولاد اور باپ کے علاوہ ہوں آیت کچھ یوں تھی وہ تم سے فتوہ پوچھتے ہیں ان سے کہو اللہ تمہیں قلالہ رشتداروں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے یہاں غور کیجئے کہ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے اور علماء کے اختیار کی ہوئے معنی سے یہ جملہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے بالکل بے محل اور بے مانی ہو کر رہ گیا تھا اب غامدی صاحب کے اس لفظ کے اس معنی کو آیت میں شامل کر کے بالکل واضح ہو گیا اور اس جملے کا تعلق دراصل مرنے والے سے ہے یہاں آخر بات کیا ہو رہی ہے غامدی صاحب کے مطابق اس آیت میں الکلالہ آیا ہے یہاں الف لام عربی زبان کا ایک آرٹیکل ہے ہم جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کوئی آرٹیکل استعمال ہو تو وہ اسے مخصوص کر دیتا ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں دبک تو اس سے مراد تمام کتابی نہیں بلکہ کوئی مخصوص کتاب ہوتی ہے لہٰذا الکلالہ سے بھی یہاں لازمان مراد رشتداروں میں سے بعض رشتدار ہیں وہ کون سے رشتدار ہیں جو اس آیت میں زیر بحث ہیں غامدی صاحب کے مطابق یہ بات خود یہی آیت بیان کر دیتی ہے جب آیت میں یہ کہا گیا اللہ تمہیں کلالہ رشتداروں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لئے ترکے کا عادہ ہے اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا بارس اس کا بھائی ہے اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے لئے ترکے سے دو تہائی پائیں گی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اللہ تمہارے لئے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہاں دیکھئے آیت نے بالکل واضح کر دیا ہے بہن بھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے سورہ نساء کی ابتدا میں دو باتیں کہیں تھی پہلی یہ کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بہن بھائیوں کی موجودگی کے باعث ماں باپ کا کل ترکے میں تیسرا حصہ ہے وہاں یہ بات مقصود تھی کہ بکیہ مال جو پہلے اولاد کو ملنا تھا اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے لیکن قرآن مجید میں یہ کہا کہ وہ قرآن رشتداروں کو نومینیٹ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے تو یہاں کوئی شخص یہ ابحام پیدا کر سکتا تھا کہ اولاد کی عدم موجودگی میں جو مال بچا ہے اس میں سے کسی ایک بھائی کو وارث بنا دے یا کسی ایک بہن کو وارث بنا دے یا پھر بہن بھائیوں کے بجائے کسی رشتدار کو تنہا نومینیٹ کر دے اللہ تعالیٰ کو یہ صورت مناسب معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی اور بہن ہی ہیں جو مرنے والے کے سب سے قریب ہی ہیں اور تمام بہن بھائی ان میں شامل ہیں تو سورہ نساء کی آیت 176 غامدی صاحب کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی اس پابندی کا اعلان کر رہی ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں پہلے بہن بھائیوں کو حصہ دیا جائے گا گویا سورہ نساء کی ان دونوں آیات سے علمانِ ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے دونوں آیات وہ بات دراصل بیان ہی نہیں کر رہی جو ان سے اخص کی جئی تھی یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب ان آیات سے ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے الگ الگ حصے اخص کیے تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں ہو پائے ہم نے غامدی صاحب کے نکتہ نظر کا جائزہ لیا اور علماء کے استدلال پر ان کے نخت کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک ان کیسز میں قرآن مجید کے مطابق تقسیم آخر ہوگی تو کیسے ہوگی دوسرا کیس کیا تھا دوسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی ایک خاتون ہے جس کا ایک شوہر ہے ایک ماں ہے اور دو حقیقی بہنیں ہیں غامدی صاحب کے نزدیک اگر بارہ روپے کل ترکہ ہے تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی کے باعث نصف یعنی آدھا گویا بارہ میں سے چھے روپے ادا کیے جائیں ماں کا حصہ وہی دو روپے ادا کرتی جائیں گے باقی بچے ہمارے پاس چار روپے اب اس آیت کی روشنی میں جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ بہنیں اگر دو ہوں تو انہیں بقیہ ترکے کا ٹو تھرڈ ادا کیا جائے گا جیسا کہ ماں باپ کا حصہ ادا کرنے کے بعد اولاد میں کیا گیا تھا لہٰذا اب دونوں بہنوں کو چار روپے بقیہ چار روپے کا ٹو تھرڈ یعنی سکسی سکس پوائنٹ سکس سکس پرسن ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی کچھ رقم ہمارے پاس بچ جائے گی لہٰذا یہاں دیکھیں قرآن مجید کے مطابق تمام برسا کو جو حصے ادا کیے جانے تھے وہ ادا کر دیے گئے اور اس کے باوجود کچھ رقم ہمارے پاس بچ گئی اس رقم کے بارے میں وہی اصول ہے جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا یعنی چار آپشنز ہیں مرنے والا وسیعت کر سکتا ہے کہ یہ بچا ہوا مال اس کی بہنوں ہی کو ادا کر دیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ان کو دیا جا چکا ہے دوسرا آپشن مرنے والا کسی رشتدار کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے اور تیسرا آپشن مرنے والا اپنے رشتداروں کے علاوہ کسی غیر کے لیے بھی اس مال کی وسیعت کر سکتا ہے غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ پیش نظر رہے کہ اگر مرنے والا درجہ بالا کسی بھی آپشن کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اقربو لکم نفعن کی اصول کے تحت اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درست اطلاق کی روشنی میں کہ وہ قریبی مرد رشتدار کو ادا کر دیا جائے گا تو یہ دوسرا کیس تھا جس میں غامدی صاحب کے نکتہ نظر کے مطابق تقسیم وراثت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اب تیسرے اور آخری کیس کو بھی دیکھ لیتے غامدی صاحب کے نزدیک اس میں حصے کیسے تقسیم ہوئے تیسرا کیس تھا کیا تیسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی کی ایک ماں ہے دو حقیقی بہنیں ہیں اور دو ماں شریک بہنیں ہیں غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ ون سکس یعنی سکسین پوائنٹ سکس سکس مقرر کی ہے ترکہ اگر بارہ روپے ہے تو ماں کو دو روپے ادا کر دی جائیں گے باقی بچے ہمارے پاس دس روپے اب یہ دس روپے کا ٹو تھرڈ سب بہنوں میں برابر تقسیم ہوں گے چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا چاہے وہ ماں شریک بہنیں ہو اور جب یہ دس روپے کا ٹو تھرڈ سکس ٹی سکس پوائنٹ سکس سکس پرسنٹ ان بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کچھ رقم بچ جائے گی اس رقم کے بارے میں وہی چار آپشنز ہیں جس کا ہم نے اس سے پچھلے کیس میں جائز علیہ ہم نے ان تمام ویڈیوز میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں علماء سے کہاں اور کیا غلطی ہوئی اور اس غلطی کو حل کرنے کے لئے جو مزید غلطی کی گئیں وہ کس قدر سنگین ہیں ان سے نہ صرف کہ قرآن کے بیان کردہ تمام حصے اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ خود پورے قرآن کی حاکمیت بھی چیلنج ہو جاتی ہے علماء کے اس نقطہ نظر کی نہ صرف تقسیم سے تقسیم وراثت کے الہامی قانون کی وہ ساری حکمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت پر منو ان عمل کرنے میں پوشیدہ تھی علماء کا یہ نقطہ نظر یہ بات بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر حتمی حجت ہوتے تو قرآن مجید نے کسی دوسرے ورجن سے نہ اضافہ کیا جاتا اور نہ یہ باور کیا جاتا کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس قدر واضح اور سنگین غلطی پر اتفاق اپنی ذات میں ایک خجت بن گیا ہے جسے اجمائع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا قرآن مجید کی منشاہ کو تبدیل کر کے جس عمر پر اتفاق ہو اس پر عمل کرنا تو امت پر لازم ہے لیکن قرآن مجید کی ہدایت کو یکسر تبدیل کر دینا کوئی مشکل عمر نہیں غامدی صاحب نے علماء کی غلطی پر اس اجمع کو محض اس وجہ سے ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ اجمع قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید وراست کا کوئی قانون بیان کرے اور اس پر عمل ممکن ہی نہ ہو لہٰذا یہ انسانوں کے فہم کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان ہدایات کو سمجھ ہی نہیں پائیں خامدی صاحب کے دلائل نے دو اور دو چار کی طرح یہ بتا دیا ہے کہ کیسے قرآن مجید سے غلط حصے سمجھے گئے اور پھر ان پر تقسیم جب ناممکن ہوئی تو خود سے قرآن مجید کے بیان کرتا تمام حصے تبدیل کرتی ہے یہ پوری بحث دین کے ان طالب الموں کے لیے ایک کیس تیڈی اور اسائیمنٹ کی حیث ترکتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ کے علماء قرآن مجید کے اتنے واضح آکام کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتے اور کیسے غلط باتوں پر اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں یہاں یہ معاملہ ہے تو باقی جگہوں پر علماء کے قائم شدہ تصورات کا جائزہ لینا کس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے